موسیقی موسیقی فریدہ واد کی ان عراولیوں میں ہر سال فروری کے مہینے میں جو سورج کن کی تیاری ہوتی تھی اور اس کے بعد ایک فروری کے بعد یہ پورا میلا جو کھول دیا جاتا تھا لیکن اس وار درسکوں کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ فروری میں جو لگنے والا میلا ابھی درسکوں کے لیے نو انٹری ہے کیونکہ اس وار جو کرونا مہماری کے چلتے جو سرکار ہے اس نے فیصلہ لیا ہے کہ اس وار فروری میں جو درسکوں کے لیے میلا لگتا تھا وہ اس فروری میں نہیں لگے گا ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے پورا جو میلا پریسر ہے وہ سمسان پڑا ہوا ہے جو ہر سال ان دنوں جو ہے پورا سجا ہوا ہوتا تھا اور آج کے دن ایک فروری سے جو ہے پندرہ فروری کے دنوں میں پورا جو چہل کرمی یہاں پر ہوتی تھی اور پوری رونک رہتی تھی اور درسکوں سے لوا لب یا کہیں کہ پورا بھرا ہوا ہوتا تھا لیکن ابھی یہ درسکوں کے لیے پورا کھالی ہے اور درسکوں کی ابھی انٹری یہاں پر بند ہے تو دکھائیں گے پورے میلے کی جھلک آپ کو کیا کیا چیزیں یہاں پر ہوتی تھی اور کیسے درسک اس کا لپت اٹھاتے تھے تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو سورجگن پریشر کا یہ مکھے چوپال جو ان دنوں پوری طرح سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور اسی چوپال پر جو مکھے کلاکار ہوتے تھے وہ اپنے کلاوں کو دکھاتے تھے اور پورے جو درسک یہاں پر آتے تھے ان کا من مو لیتے تھے لیکن اب یہ اس فروری کے مہینے میں کھالی پڑا ہوا ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پورا جو چوپال کا جو پریشر ہے یہ کس طرح سے پورا ویران پڑا ہوا ہے سونا پڑا ہوا ہے یہاں پر جب میلا جب چلتا تھا تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی دور دور سے جو لوگ ہیں وہ دیکھنے کا پریاس کرتے تھے کہ آخر جو مکھے کلاکار جو اپنی پرستوٹی دے رہے ہیں وہ کون سے کس طرح سے وہ پوری تیاری کرتے ہیں اور اس منچ پر آ کر جو اپنی کلاکاری دکھاتے تھے لیکن آج یہ پورا جو میلا گراؤنڈ ہے وہ کھالی پڑا ہوا ہے سمسان پڑا ہوا ہے اور آج کے دن سے ہی یہاں پر جو میلے میں ہجاروں یا پھر لاکھوں کی سنکھیا میں درشک پہستے تھے وہ اب فروری کے اس مہینے میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور گیٹ پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے اور درشکوں کو انتجار ہے کہ اب وہ کب اس سورجکنڈ میلے کا لفت اٹھائیں گے سورجکنڈ کا یہ پریسر جو ان دنوں درشکوں سے پورا کھچا کچ بھرا ہوا تھا لیکن آج یہ دیکھئے کس طرح سے سمسان بنا ہوا ہے اور یہاں پر جو یہ جھاڑیاں ہیں وہ اگی ہوئی ہیں اور درشکوں کے لیے جو آج کے دن سے لے کر پندرے دنوں تک یہ پورا میلا جو ہے کھلتا تھا لیکن ابھی پوری طرح سے بند پڑا ہوا ہے درشکوں کو انتجار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میلا جو ہے وہ گھومیں اور اس کا لفت اٹھائیں لیکن اس وار درشکوں کے لیے یہ بند ہے فروری کا مہینہ ہے حالانکہ ایک اچھی خسکوری درشکوں کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ میلا کو ابھی گھومنے کے لیے درشکوں کو قریب آٹھ مہینے اور انتجار کرنا پڑے گا یعنی کہ جو تیہ سیما جو بتائی جاری ہے اس میں ادھیکاریوں کو کہنا ہے کہ یہ جو میلا جو کھولا جائے گا وہ اکٹوبر نومبر یا پھر دسمبر کے مہینوں میں جو ہے لگ سکتا ہے حالانکہ ابھی اس پر کوئی سپسٹی کرن سرکار کی اور سے صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن ابھی فروری میں جو درشک یہاں پر جو انجوائے کرنا چاہتے تھے سورج کنڈ کا لفت اٹھانا چاہتے تھے ان کے لیے ابھی فلال جو ہے سورج کنڈ پوری طرح سے بند پڑا ہے اور گیٹ پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے ہر سال فروری کے مہینے میں لگنے والا سورج کنڈ میلا اس وار فروری نہ ہوتے ہوئے دسمبر کے مہینے میں لگ سکتا ہے یعنی کہ ابھی درشکوں کو قریب آٹھ مہینے کا ادھیک انتجار کرنا پڑے گا تبھی جو درشک ہیں وہ یہاں پہنچیں گے اور اس کا لفت اٹھائیں گے اس وار فروری سے جو میلا لگنا تھا وہ نہیں لگا رہا ہے کیا کچھ اس سے پہلے بیٹھا کے ہوئی کیا کچھ جو ہے نسکرس نکلا اور یہ جو اس وار فروری میں نہیں لگ رہا ہے میلا دیکھئے بھارت سرکار اور ہریانہ سرکار نے مل کے یہ تیہ کیا کہ کرونا مہماری کو چلتے فیبریڈی میں جو ایک سے پندرہ تک یہ میلا لگتا تھا وہ اس سال فیبریڈی میں نا لگایا جائے اور اس بارے میں کچھ ادھیکاریوں نے دوبارہ سے اس کو ریویو کرنے کے لیے آدیش کیے ہیں اور اپریل میں ہم دوبارہ سے اس کو ریویو کریں گے اور سمبھاوت ریویو کرنے کے بعد جیسے ابھی کوویڈ پینڈیمک کا اثر کچھ کم ہوا ہے اور ہمارے پاس ویکسن پریابت ماترہ میں اپلبد ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ونٹرز میں یہ ملا آئیوجہ کیا جا سکتا ہے اور جیسے ہی کچھ ادھیکاریوں کے اس بارے میں آدیش ہوں گے اپریل میں تو اس کی تیاریوں پر ہم پورجور کام کریں گے اور اگر جو 35 ملا جو اس سال تھا آنے والے وقت میں سپٹیمبر کے بعد کبھی بھی لگانے کی بات ہوگی تو پریٹن ویبھاغ اور میرا کا ریلہ اس کے لئے تیار ہے اس طرح کی باتیں سر آپ نے کہی کہ ہمیں جب پرمیشن ملتی ہے تو ہمیں چار مہینے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہیں تو اب ہی ادھی آپ جو پرمیشن مانگتے ہیں تو وہ کتنے سمیہ بعد اور کیسے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آگے